سائلین کی بڑی تعداد عدالت کے باہر جمع انصاف کے لیے دعائی ڈسکا سے آئی متاثرہ فیملی کا عدالت کے باہر احتجاج جاری ہے آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں جہاں پر سپریم کورٹ ریجسٹری میں آج بھی اہم کیسز کی سماعت ہوگی اور سائلین کی ایک بڑی تعداد عدالت کے باہر جمع ہے انصاف کے لیے دعائی دے رہی ہے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور نیوز کی سکین پر جس میں ڈسکا سے آئی متاثرہ فیملی کا عدالت کے باہر احتجاج کیا گیا ہے اور خاتون نے ریجسٹری کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی جس پر خواتین پولیس اہلکار جو وہاں پر موجود تھی ان کی جانب سے اسے روکا گیا جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی یہ مناظر آپ لاہور نیوز کی سکین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ڈسکا سے متاثرہ فیملی کا عدالت کے باہر احتجاج اور عدالت کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی گئی جس پر خواتین اہلکاروں کی جانب سے اس کو روکا گیا مزید تصلاح جانے گے محمد اشفاق سے جی اشفاق جی بالکل ڈسکا پولیس کے ستائے ہوئے جو متاثرین ہیں انہوں نے سپریم کورڈ لاہور جسٹری کے باہر شدیر احتجاج کیا اور چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکم نیسار سے ڈی ایس پی ڈسکا کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا اور اس دوران جو متاثرین تھے انہوں نے زبردستی سپریم کورڈ لاہور جسٹری میں داخل ہونے کی کوشش کی تو جو حواتین پولیس اہلکار تھے انہوں نے اس کوشش کو ناکام بناتے ہوئے مظاہرین کو پیچھے دھکیل دیا اس دوران بعض حواتین جو تھیں وہ انصاف کے لیے دھوائی دیتی رہی اور چیف جسٹس پاکستان سے یہ اپیل کرتی رہی کہ ان کے ساتھ ڈسکا پولیس نے بہت ظلم کیا ہے انہیں انصاف فرام کیا جائے اور اس حوالے سے ان کے کوئی دعا درسی کسی بھی جگہ پر نہیں ہو رہی متاثرین کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ ڈسکا پولیس جو اعلیٰ افسران ہے وہ اپنے پیٹک بھائی کو بچانے کے لیے تمام طرح کوششیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ان کا جو بیٹا قتل ہوا تھا اس سے متعلق تفتیش پر اثر انداز ہوا جا رہا ہے مظاہرین کو اس وقت تمام جو حواتین پولیس احلکار ہیں انہوں نے پیچھے دھکیل دیا ہے اور ایک سائٹ پر ان کو محدود کر دیا ہے جہاں پر ڈسکا پولیس کے متاثرین جو ہیں وہ احتجاج اپنا جاری رکے ہوئے ہیں بہت شکریہ آپ کا محمد اشفاق تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے